دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ سو نشانوں میں بے نشان تو ہے تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں کہیں پنہا کہیں آیاں تو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ حیرت انگیز قصہ ہے ایک موچی اللہ والے شرابی لڑکے نجائز بچے اور چپل کی گواہی کا ایسا واقعہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا تو ویڈیو کو مسمت کیجئے گا اور سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے گا اور لڈیفکیشن پر بھی کلک کر دیں اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ کہا جاتا ہے کسی شہر میں ایک شرابی لڑکا رہا کرتا تھا اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے وہ یتیم تھا لیکن باپ اپنے پیچھے بہت سا مال چھوڑ گیا تھا اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس نے اپنی زندگی اور جوانی کو برباد کر دیا وہ زانی بھی تھا شرابی بھی تھا اور اپنے پیسوں کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا زندگی اس کی بیرہ روی میں کر رہی تھی ایک بار اس نے سنا کہ شہر میں کوئی اللہ والے آئے ہیں جو ہر مشکل کا حل چٹکیوں میں نکال دیتے ہیں وہ لڑکا اللہ والوں کا مزاق بناتا تھا در حقیقت اس کو غریبی سے ہی چر تھی فقیروں سے وہ نفرت کرتا تھا اس کی ایک پڑوسی نے اس کو یہ بات بتائی تھی کیونکہ سارے لوگ ان اللہ والے کی دعا لینے جا رہے تھے اب اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی جا کر دیکھوں کون ہے وہ اس کی سوچ بلکل صاف نہیں تھی کہ وہ اللہ والے کی دعا لے ان کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے بلکہ وہ تو اس لئے جانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو تو کہ شہر میں کون سے یہ جادوگر صاحب آئے ہیں کہ جن کے پیچھے لوگ اتنے پاگل ہو رہے ہیں وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اللہ والے کے گھر پہنچا وہ گھر کیا تھا ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی یہ دیکھ کر اس شرابی لڑکے کی حیرت سے ہسی نکل گئی اور وہ کہنے لگا یہ اس جگہ رہ کر لوگوں کو کیا دیتے ہیں ارے میرے ساتھ چلو تم لوگ ان سے زیادہ نواز سکتا ہوں تم لوگوں کو پڑوسی نے کہا خاموش رہو بہت بڑے بزرگ ہیں وہ خاموش ہو گیا پر دلے دلے مزاق اڑا رہا تھا اندر جا کر اس نے سوچا تھا کہ کوئی بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے جن کے چاروں طرف مرید ہوں گے مساہیبین ہوں گے ہاں لوگ تو موجود تھے اور بہت عدب سے ان کے پاس بیٹھے تھے لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بزرگ کچھ کام کر رہے تھے اب اس نے جو پاس جا کر دیکھا تو وہ تو چپلوں کی مرمت کر رہے تھے کیا یہ موچی ہے اس نے کہا تو مجھے ایک موچی کے پاس لے آئے پڑوسی نے کہا یہ کوئی معمولی موچی نہیں ہے بلکہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں مستجاب ہوتی ہے ان کی ہر دعا جو بھی کسی بندے کے لئے دعا مانگتے ہیں وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں اس لئے خاموش رہو وہ بڑوسی اس شرابی لڑکے کو ان کے پاس لے کر بیٹھ گیا جب ان دونوں کی باری آئی تو اللہ والے موچی نے اس کی طرف دیکھا کچھ نہیں کہا خاموشی سے اس لڑکے کے سرابے کا اجازہ لیتے رہے پھر کہا اے لڑکے لاؤ اپنی چپل لے کر آؤ تو اس نے کہا میں چپل کیوں لاؤں میں چپل نہیں پہنتا میرے پاس قیمتی مہنگا جوتا ہے پیسو کی کبھی تھوڑی ہے میرے پاس تو کہنے لگے نہیں نہیں بیٹا میں جوتے کی مرمت نہیں کرتا میں چپل کی مرمت کرتا ہوں چپل کو سیتا ہوں کل آنا تو چپل پہن کر آنا اس نے کہا مجھے جانے دو میں یہاں تو بس اپنا وقت برباد کرنے آیا تھا دیکھ لیا کتنے بڑے جادوگر ہوں تم نعوذ باللہ اس کی بات سن کر اللہ والے کو غصہ آ جا گا لیکن وہ برداش اور تحمل سے بیٹھے رہے اور کہا جو کہہ دیا وہ کرنا اور ہاں آج رات کسی عورت کے پاس نہیں جانا برنا بہت بڑا عذاب آ جائے گا وہ ہسی اڑانے لگا اب وہ اپنے گھر آ گیا اس نے شراب پی اور رات تک سوتا رہا رات کے پچھلے پہر وہ اٹھا اور شہر کی حسین ترین عورت کے پاس چلا گیا ساری رات ناجائز ڈھنگ سے گزاری صبح ہوئی تو گھر جانے کے لئے نکلا تو چکر آ گیا اور کچھلے کے دھیر پر گر گیا لیکن کوئی بھی پرسانے حال نہیں تھا جو اسے اٹھا تھا جب اسے ہوش آیا تو اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا بڑی مشکلوں سے اٹھا چکراتے سر کے ساتھ لڑ کھڑاتا ہوں اپنے گھر پہنچا کئی دن تک بسر سے اٹھ نہیں سکا اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پیسے چوری کیسے ہو گئے ہوگا کوئی چور اچکا جو وہاں پر پھر رہا ہوگا میں تو کورے کے دھیر پر گرا ہوا تھا یہ کہ نووت آگئی میرے ساتھ خیر دن یوں ہی گزرتے رہے اس دن کے بعد سے وہ اس عورت کے پاس نہیں جا سکا یہ اتفاق تھا یا قدرت کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آنی تھی پر جو بھی تھا وہ اللہ والے موچی کی نصیحت کو بھول چکا تھا اپنی زندگی کو پھر سے اس نے برباد کرنا شروع کر دیا دن راہ شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا عیاشی کرتا زنا کرتا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر میں پڑا سو رہا تھا کہ قاضی کے سپاہی اسے لینے آئے اور پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے وہ بات کو سمجھی نہیں پا رہا تھا آخر یہ سب آنن فانن کیسے ہو گیا کیا قصور تھا اس کا اس نے جو دیکھا تو وہاں وہی عورت کھڑی تھی شہر کی سب سے حسین خوبصورت افسرہ وہ روئی جا رہی تھی اس کی بات سمجھے نہیں آ رہی تھی قاضی نے کہا اے لڑکے اس عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے اور اس کے بچے کے باپ تم ہو تم نے اس کے ساتھ زبدستی کرنے کی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے وہ شرمندہ ہوا قاضی نے کہا اب اس کا شوہر اسے طلاق دے رہا ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے شوہر سے الگ نہیں ہونا چاہتی تو اس لڑکے نے کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں میں نہیں مانتا یہ میرا بچہ ہے ہو سکتا ہے اس کا باپ اس کا شوہر ہی ہو یہ الزام لگا رہی ہے ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ اسی وقت عدالت میں ایک کھٹا کھٹا مضبوط جسم والا طاقتور آدمی داخل ہوا اس نے کہا قاضی صاحب میں اس کا شوہر ہوں یہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا میں تو ایک سال سے اپنی بیوی سے ملا تک نہیں پر اس نے میری بیوی کو بہت ڈرائے دھمکایا ہے اس نے گناہ کیا ہے اس کی عزت کو لوٹا ہے اور اس کی سزا میری معصوم بیوی بھگت رہی ہے قاضی نے لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا لڑکے کیا کہو گے اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس ناجائز بچے کے باپ تم ہی ہو اس بات کو مان لو تو فیصلہ ہو جائے گا اس نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ میرا بچہ ہے میں نے کچھ کیا ہی نہیں وہ آدمی کہنے لگا قاضی صاحب یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے اس لڑکے نے رات کے اندرے میں گناہ عظیم کیا ہے میری بیوی کے ساتھ اس نے میری بیوی کی عزت لوٹی ہے اس کا حرجانہ یہ ہے کہ اس کی ساری دولت ساری اجازت میری بیوی کے ہونے والے بچے کی ہوگی کیونکہ یہ اس کا اصل واپ ہے اس صورت میں میں اسے معاف کر سکتا ہوں ورنہ اسے شہر میں سب کے سامنے فانسی دی جائے گی اب تو وہ لڑکا بری طرح پھنچ گیا تھا کیونکہ اس نے زنا کیا تھا یہ بات تو سچ تھی بچہ اس کا تھا یا نہیں اس بات کے بارے میں وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا ایک طرف کھائی تھی اور دوسری طرف کھوا اب وہ شرابی لڑکا دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں ساری دولت جائدات اس بچے کے نام کر دیتا ہوں تو برباد ہوں اگر دولت جائدات نہیں دیتا تو مجھے فانسی ہو جائے گی پھر بھی وہ دولت میری تو نہ ہوگی اور اسی بچے کو ملے گی جس پر وہ کر کر چل رہا تھا جس دولت پر وہ اتنا گھمن کر رہا تھا کیا کروں کس طرح اللہ والے سے ملوں اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ موجی اللہ والے سے ملتا کہ وہ ہی اس کی مشکل کو آسان کر سکتے تھے اس نے کہا قاضی صاحب مجھے ایک دن کی محلت دیں اب اس عورت کا شہر تو کسی صورت بھی مان نہیں رہا تھا لیکن قاضی صاحب نے کہا انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ تم اپنے لیے کسی گواہ کو پیش کر سکتے ہو اے لڑکے ایک دن کی محلت تمہیں دے رہا ہوں جاؤ اپنی صفائی کے لیے جو پیش کرنا چاہتے ہو کر دو قاضی صاحب کی عدالت سے وہ چھوٹا اور سیدھا اللہ والے کے دربار میں پہنچا اور اس بار اس نے جوتے نہیں بلکہ عام سی چپل پہنی ہوئی تھی وہ اللہ والے موچی کے پاس آیا لیکن وہاں پر وہ موجود تھے ہی نہیں اس نے یہاں وہاں دیکھا تو ایک مرید پاس سے گزر رہا تھا اس نے کہا اے بھائی یہ موچی اللہ والے کہاں ہیں وہ تو جنگل میں گئے ہیں وہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ سخت عبادت کرتے ہیں اور ایک مہینہ یہاں شہر میں رہتے ہیں اس نے کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ جنگل تو آدمی کہنے لگا ہمیں نہیں بتا کہ وہ جنگل کہاں ہیں وہ تو اللہ والے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں وہ لڑکا رونے لگا اس نے کہا میں نے اللہ والے کی شان میں غصتاکی کی ان کا مزاق اڑایا اور ان کو رجانے کیا کیا کہا وہ مجھے برداشت کرتے رہے اور اب مجھے ان کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو میں کیسے ان کے پاس جاؤں ایک دن اور ایک رات تھی اس کے پاس اب وہ کیا کرتا انہی کی جھوپنی کے باہر بیٹھ گیا کسی سائل فقیر کی طرح انسان کتنا مجبور اور لاچار ہے ایک طرف تو وہ اپنی دولت اپنے پیسوں پر عیاشی کرتا ہے اکڑ کر چلتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود سائل اور فقیر بن جاتا ہے وہ بھی اللہ والے کی جھوپنی کے باہر بیٹھ گیا ایسے جیسے کوئی فقیر ہو بھیکاری ہو وہ دل دل میں اللہ والے کو یاد کرتا رہا کہ اے اللہ والے مجھے معاف کردیں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں میں نے آپ کی شان میں غستاخی کی ہے بے عدبی کی ہے میں آپ کو کبھی بھی اب مایوس نہیں کروں گا میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں توبہ کر لوں گا اور آپ کا مرید بن جاؤں گا بس ایک بار مجھے بچا لیں میری مدد کو آئیں روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اس نے خواب میں دیکھا کہ موچی اللہ والے تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں برخدار اس دن کہا تھا نا کہ کسی عورت کے پاس مت جانا منہ کیا تھا مت کرنا زنا اب فز گئے نا پھر آپ نے کہا اچھا اپنی چپل دکھاؤ اس نے فوراں اللہ والے کے سامنے زمین پر چپل رکھ دی چپل دیکھ کر اللہ والے نے کہا اوہ تو یہ بات ہے حضرت بولے بیٹا سچ اگلوانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس عورت سے کہنا تم کیسے معلوم کہ یہ میرا بچہ ہے پھر جو ہوگا خود دیکھنا اور اپنی چپل یہیں چھوڑ جاؤ برمت کے لئے اس کے بعد وہ نین سے جاگا خواب میں اللہ والے اس کی رہنمائی کر رہے تھے اس نے سچی توبہ کی ننگ پیر اپنے گھر آ کر پاک صاف ہوا غسل کیا پاک صاف کپڑے پہنے نماز حاجت پڑھنے سے اس کے دل کو سکون ملا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں چلا گیا اور دعا کی یا اللہ ایک اللہ والے کی وجہ سے میں نے یہ حرام کام چھوڑ دیا ہے شراب چھوڑ دی ہے آئندہ کبھی زنا نہیں کروں گا تو میری مدد فرمانا دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر وہ قاضی کی عدالت پہنچا آج شہر کے سب لوگ اس پر ہس رہے تھے جو کل تک سب پر ہستا تھا اور غریب کہہ کر انہیں تانہ مارتا تھا آج اس کے پیروں میں کوئی جوتے نہیں تھے کوئی چپل نہیں تھی کیونکہ اللہ والے کا خاص حکم تھا کہ وہ ننگے پیر عدالت پہنچے وہ عورت بھی وہاں کھڑی تھی اپنے شہر کے ساتھ اس لڑکے کو محسوس ہوا کہ اللہ والے روحانی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اندر اعتماد آیا قاضی نے کہا ہاں لڑکے کیا سوچا تم نے اس نے کہا قاضی صاحب اس عورت سے کہیں کیسے مان لو کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ اس کے پاس جو بچہ ہے وہ میرا ہے نجائز بچہ میرا ہے قاضی نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا بتاؤ کیا جواب ہے عورت کیا بولتی پر اس کا شہر کہنے لگا میں جانتا ہوں نا لڑکا بولا پر تم تو وہاں موجود تھے ہی نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے کوئی اور اس کے ساتھ ہو وہ آدمی دہارہ بدتمیز میری بیوی پر گندے الزام لگاتا ہے میں صرف ثبوت مانگ رہا ہوں ابھی بحث چل رہی تھی کہ ایک نورانی شخص دربار میں داخل ہوئی وہ موچی اللہ والے تھے نوجوان خوش ہو گیا انہوں نے قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب اس لڑکے کی گواہی کوئی اور نہیں یعنی کوئی انسان نہیں کوئی بولتا جیتا جاکتا انسان نہیں بلکہ ایک چپل دے گی رک جائیے میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے پھر اپنے تھیلے سے اس لڑکے کی چپل نکالی اور کہا اے چپل گواہی دے کون سچ ہے کون جھوٹ چپل ہوا میں اڑی اور اس عورت کے شہر کے سر پر پڑھنے لگی سب حیران تھے کہ کیوں پڑھ رہی ہے اسے کیوں مار رہی ہے اس کے بعد وہ چپل بولی یہ عورت اس کی بیوی نہیں بلکہ بہن ہے اور یہ حاملہ نہیں ہے یہ دو بہن بھائی اسی طرح بیوقوف بگڑے لڑکوں کو لوٹتے ہیں چپل ہی کہہ کر زمین پر آگئی موجی اللہ والے نے کہا نوجوان چپل پہن لو آپ سب سننا چاہ رہے تھے کہ جو چپل نے کہا کیا وہ سچ ہے ایک تو پہلے ہی سب حیران پریشان تھے کرامت تو اللہ والے کی دیکھی لی تھی کہ چپل نے گواہی دے دی تھی لیکن اس نے گواہی سچ دی تھی یا پھر جھوٹ یا کوئی جادوگری تھی ایک بے جان چیز بول رہی تھی اس پر ہی سب کو تاجب تھا پوری عدالت سنناٹے میں تھی اب عدالت میں اس لڑکی کے رونے کی آواز آئی ہاں سچ کہا اس چپل نے یہ میرا بھائی ہے یہ مجبور کرتا ہے کہ میں امیر اور رئیس آدمی کو اپنے جال میں پھنساؤں اور اس لڑکے کو بھی اسی کی کہنے پر جھوٹ پوٹ کا باپ بنا دیا کیونکہ میں ماں نہیں بننے والی ہمارا کوئی ناجائز بچہ ہے ہی نہیں ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس رات یہ لڑکا میرے پاس آیا تھا اور ہم نے بدکاری کی تھی یہ اکیلہ مجریب نہیں ہے بلکہ میں بھی بدکار عورت ہوں اور شہر کے ہر مرد کے ساتھ میں زناکاری کرتی ہوں میں بھی سب کے سامنے توبہ کرتی ہوں لیکن میرے اس بھائی سے مجھے نجات دلائیے اے اللہ والے آپ نے میری اتنی مدد کی ہے اب اور مدد فرما دیجئے اس کا وہ بھائی جو کہ اس کا نام نہا شہر بنا پھر رہا تھا اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ ڈر گئی ہے اس لئے ایسا کر رہی ہے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس لڑکے کے پیر سے وہ چپل پھر سے نکلی اور اس کے سر پر پڑھنے لگی تو جھوٹ بولتا ہے تو نے اپنی بہن کو مجبور کیا ہے اب تو اسے آزاد کر دے اے قاضی عدالت اس کو سزا دو شہر کے بیچو بیچ چوراہے میں کھڑا کر کر اسے فانسی دی جائے اس نے اپنی بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اس کے بعد وہ چپل پھر سے زمین پر آگئی اللہ والے نے کہا اے بیٹی تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے لیکن مدد کرنے والا تو اللہ رب کریم ہے ہاں اگر تم توبہ کرتی ہو اور کہو گی کہ تم کبھی زنہ کاری نہیں کرو گی تو پھر میں اس نوجوان سے کہتا ہوں کہ یہ تم سے نکاح کر لے اللہ والے کی طرف سب دیکھ رہے تھے انہوں نے پھر سے فرمایا بہرحال زنہ تو تم دونوں نے کیا تھا بدکاری تم دونوں نے کی ہے یہ لڑکا تو تائیب ہو گیا اس نے توبہ کی ہے نہ شراب پیے گا نہ زنہ کاری کرے گا اب یہ صحیح وقت ہے کہے لڑکے تم اس لڑکی کو حق زوجت دے دو جانی اپنی زوجت میں لے لو اسے نکاح کر لو اسی وقت ان کا نکاح پڑھا دی گیا اب وہ لڑکا ہر الزام سے بری تھا لڑکی کے بھائی کو سرعام فانسی دے دی گئی کیونکہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ بہت برا کیا تھا بدکاری پر مجبور کیا تھا اب وہ لڑکا موچی اللہ والے کے پاس آئے اور کہا شکریہ آپ کا آپ نے مجھے زندگی کا وہ سبق دیا ہے جو مجھے کوئی نہیں سکھا سکتا تھا آپ نے مجھے سکھا دیا کہ غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی جسے چاہے نواز دے اور جس سے چاہے چھل لے آج آپ نے مجھے ایک بہت ہی پاک رشتے میں بان دیا ہے یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میں پہلے ہی توبہ کر چکا ہوں کہ کبھی زنا نہیں کروں گا اس کے بعد وہ آپ کا مرید بن گیا اور زندگی بھر آپ کا خدمت گزار رہا